اور درودی ابراہیمی پڑھنے والے کو تعمیر کعبہ کی برکات حاصل ہوں گی اور درودی ابراہیمی پڑھنے والے کو کعبہ کے گرد جو تواف ہو رہا ہوگا ہوا اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی اور کعبہ میں سب سے زیادہ سواب ایک سو بیس نے کیا ہے اس میں کعبہ کو دیکھنے والے کو بھی سواب ہے سب سے زیادہ سواب تواف کرنے والوں کو ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اس تواف کا یہاں بیٹھے سواب مل رہا ہے یہاں بیٹھے قربانی کا سواب کنکریاں مارنے کا سواب تواف کا سواب لیکن درود ابراہیمی سب سے آلہ و عرف ہے درود ابراہیمی اس لئے اس کا انتخاب خود نماز کے اندر کیا گیا ہے یہ جو جو لفظ ہے نا درود ابراہیمی میں ایک حمید ہے ایک مجید ہے یا حمید و یا مجید جو بندہ ان لفظوں کو صرف ایک تسبیح ایک تسبیح اس انداز سے پڑے کس انداز سے اب وہ انداز میں دہرہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید جب حمید مجید پہنچے تو پھر اس کو ایک تسبیح پڑے اور دیہان سے پھر آگے درود شروع کرے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ یعنی درود ابراہیم حمید اور مجید دو دفعہ آتے ہیں اس کو پھر ایک تسبیح پڑے ایک دفعہ درود پڑے پھر سن لیجئے اور ان دو لفظوں کی تسبیح کرے پھر اگلا درود کا دوسرا حصہ شروع کرے تو ان دو اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح کرے جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑے صبح شام اور ہر حمید مجید پہ ایک تسبیح یا سو دانو مالی کرے اللہ جللہ شان ہو اس دن اس کی وہ مرادی پوری کریں گے جو شاید عالم میں کسی کی پوری نہ ہوئی ہیں بعض وقت ہمارے وظائف تسبیحات ایسی ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم مطلوبہ توجہ مطلوبہ دھیان مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ مہمت اور محنت نہیں کر رہے وہ آدھا کام ہو جاتا ہے اور اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے وہ مطلوبہ مقدار جو ہے وہ ہم نہیں دیتے ہیں یا مطلوبہ اوقات نہیں دیتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں جلدی میں ہو جائے اور جلدی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عمل ادھورہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور بعض وقت ادھورہ عمل کے چھوڑنے میں ہمیشہ کوئی بھی صرف جو بھی جن جو ہے شیطانی جن وہ درود ابراہیم ہی نہیں پڑھ سکتا صالحین پڑھتے ہیں انسان بھی جننات بھی نیک جننات پڑھیں گے پڑھتے ہیں لیکن بد جننات جیسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بیری کے درخت پہ جننات کا قیام لازم ہے ہر بیری کے درخت پہ لیکن ہمیشہ نیک جننات رہیں گے صدرہ بیری کا درخت ہمیشہ نیک جننات رہیں گے بدکار جننات نہیں رہیں گے اسی طرح درود ابراہیم ہی کبھی بھی شریر جننات نہیں پڑھ سکیں گے